موسیقی نمسکار خبروں کی خبر میں آپ کا سواگت ہے بہت خوش ہوگی آج وہ جماعت ان کے من کی تو مراد پوری ہو گئی یہ جماعت یہی تماشا کر کے اسی طرح کی ہنسا کر کے اس دیش کو دنیا بھر میں بدنام کرنا چاہتی تھی تھنڈ پڑ گئی ہوگی آج ان کے کلیجے میں جو اسی مقصد سے پچھلے دو مہینے سے دلی کے بورڈر پر ڈیرہ ڈالے بیٹھے تھے اور وہ تمام فرینڈلی میڈیا، لٹین گینگ، ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور کانگریس سمیت لیفٹ، لیبرال، اربن، نقسل یہ بھی بہت خوش ہوگے یہی لوگ تو پچھلے دو مہینے سے چھاتی پیٹ رہے تھے کی دیش کا کسان، دیش کا انداتا سڑک پر ہے، تھنڈ میں ٹھٹ ہو رہا ہے سردی میں مر رہا ہے اور اس دیش کی موڈی سرکار کو اس انداتا کی کوئی چنتہ نہیں ہے موڈی ویروت کی آگ میں یہ لیبرال، سیکلر جماعت کے لوگ دیش کے خلاف اس حد تک اتنے آگے نکل جائیں گے اس کی بانگی پچھلے دو مہینے سے ہر دن، ہر پل دیکھنے کو مل رہی تھی سکون کی سانس لے رہا ہوگا آج یہی ٹکڑے ٹکڑے گینگ اس کے موقع پر پوری دنیا میں دیش کو بدنام کرنے کا ان کا پروپیگینڈا آخر کام کر گیا تاجب تو اس سوچ پر ہو رہا ہے، ان ٹی وی چینلز پر ہو رہا ہے اس لٹین جماعت پر ہو رہا ہے جو ابھی بھی ان دنگائیوں کو ان آتنکوادیوں کو کسان کہہ رہا ہے جنہیں اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ کسان ہے ارے یہ کسان نہیں، ان کی خال میں دیش دروہی بھیڑیے ہیں جنہوں نے آج جس دیش میں جائے جوان کے ساتھ جائے کسان کہا جاتا ہے اس دیش کے گھنٹن تردیوس کے موقع پر پوری دنیا میں کسانوں کی تھو تھو کروا دی فرضی کسانوں نے دیش کے اصلی انداتا کا نام بدنام کر دیا سوچئے، لال کلے کی پراشیت پر یہی گنڈے بدماش خالستانی اپنا جھنڈا پھیرانے کی کوشش کر رہے تھے کتنے ہندوستانیوں کا خون اس وقت کھول رہا ہوگا دلی پولیس کے عدیقاری پھر بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ارے یہ لاتوں کے بھوت ہیں باتوں سے نہیں مانتے یہ پیلے رنگ کا خالستانی جھنڈا پھیرانے والے سارے لوگ خالستانی تھے خالستان کے گوریلہ ید کے لیے ٹرین کیے گئے دستے کے لوگ تھے دلی کی سڑکوں پر اتپاک مچانے والے یہ سارے لوگ خالستانی ہی تھے یہ بات خود کانگریس کے سانسد رونیت سنگھ بٹو نے کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے لاتھی کے سہارے دلی پولیس پر یہ لوگ حملہ کر رہے تھے کیا کوئی کسان اتنا ٹرینڈ ہو سکتا ہے کیا دیش کو شرمسار کرنے والی اس حرکت کو کوئی کسان انجام دے سکتا ہے دلچسپ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اسی کانگریس کے نیتا رونیت سنگھ بٹو کہہ رہے ہیں جو کانگریس اس فرضی کسان آندولن کا سمرتن کر رہی ہے اب کہاں ہیں کانگریس کے وہ نیتا ان کسان سنگھٹنوں کے ساتھ جی جان سے کھڑے راحل گاندھی اب کہاں ہیں کیا انہوں نے اپنے چہیتے رونیت سنگھ بٹو کیے باتیں سنی ہے دیدی پریانکا گاندھی اور کانگریس کے وہ تمام نیتا جو لگاتار انداتا کے نام پر چھاتی پیٹ رہے تھے وہ راحل گاندھی جو نئے سال کے موقع پر نانی کے گھر جانے سے پہلے کسانوں کو دلی کے بارڈر پر ڈٹے رہنے کے لیے ایک قویتہ سنا کر گئے تھے انہیں بل سے اب باہر آنا چاہیے کیا ان دیش دروہیوں کی لال کیلے پر کی گئی اس حرکت کے لیے کانگریس ذمہ دار نہیں ہے ہر وہ شخص جس نے اس کسان آندولن کا سمرتن کیا آج وہ دیش کا گنے گار ہے ان کسان سنگھٹنوں کے سب سے بڑے پیروکار کہاں ہے میں بات کر رہی ہوں بہو روپیے یوگیندری آدف کی جو بھیس بدل بدل کر کبھی نیتا بن جاتا ہے تو کبھی کسان جو کل تک دلی پولیس کے ساتھ ٹریکٹر ریلی کروانے کے لیے لگاتار بیٹھ کے کر رہا تھا روٹ تے کر رہا تھا باربا کہہ رہا تھا کہ یہ ٹریکٹر ریلی تو ہمارے آندولن کا سب سے بڑا مشن ہے جو بھروسہ دے رہا تھا کہ دلی پولیس کی سینٹس کی سینٹس شرطوں کا ہر حال میں پالن کیا جائے گا ہنسا نہیں ہوگی اس کی ٹھیکے داری لے رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ٹریکٹر ریلی اپنے روٹ سے ایک انچ دائم بائن نہیں ہوگی ان دیش دروہیوں کے سب سے بڑے دلال یوگیندری آدف کو تو تورنت گرفتار کر لینا چاہیے وہ بہت بڑا کسانیتا راکیش ٹکیٹ کہا ہے وہ اب بھی کھلے میں گھوم رہا ہے کل تک کہہ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ٹریکٹر ریلی کو دلی میں گھسنے سے روک ہی نہیں سکتی اور آج اس ہنسا کے بعد یہ ڈرپوک ٹکیٹ فرما رہا ہے کہ کسان آندولن میں کچھ اسماجک تت وہ گھسائے ہیں وہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں کمال ہے راکیش ٹکیٹ کا جو وہ کرنا چاہتے تھے جو کروانا چاہتے تھے وہ ہو گیا اور اب کسانوں کے نام پر دلالی کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو اس ہنسا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اب خود کو بچانے کے لیے فرضی ٹکیٹ کی اس طرح کی بخواس کیا کسی کے گلے اتر سکتی ہے ٹکیٹ کے ساتھ ان سبھی کسان سنگٹنوں کے نتاؤں کو ترنت گرفتار کر لینا چاہیے جو نئے کشی قانون کے خلاف لگاتار سرکار کے ساتھ باتچیت کر رہے تھے جو ٹریکٹر ریلی 26 جنوری کو کروانے پر اڑے ہوئے تھے جس 5 سٹار آندولن کے لیے سکھ فور جسٹس کے خالستانی ویدیشوں سے پانی کی طرح پیسہ بھیج رہے تھے جس آندولن میں پی اے فائے پاکستان اور چین فنڈنگ کر رہا تھا اس آندولن کے آڑ میں یہ کھیل تو ہونا ہی تھا جن وامپنتی اربن نقسلیوں نے کسانوں کے نام پر دیش کو بدنام کرنے کی سازش رچی ہے اس پوری جماعت کو بھی سلاحوں کے پیچھے ڈالنے کا وقت آ گیا ہے کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے نام پر جو ناپاک کھیل آج دلی کی سڑکوں پر کھیلا گیا ہے اس کا کھاکا تو دو مہینے پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا سرہ سوچئے ایک ایسا کسان آندولن جہاں مساج کرنے والی مشینے ہو کپڑے دھونے والی مشینے ہو پیزا اور برگر کے ساتھ تمام پکوان پرو سے جا رہے ہو جہاں مائنس 50 ڈگری میں استعمال کی جانے والے ٹینٹ لگائے گئے ہو جہاں پردرشن کاریوں کے لیے سپیشل بسے رات میں سونے کے لیے منگوائی جا رہی ہو ایسے 5 سٹار آندولن کا مقصد کیا واقعی غریب کسانوں کی بھلائی ہی تھا اتنی کھلی سازش دیکھنے کے بعد بھی لٹین گینگ، خان مارکٹ برادری اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ ان سب کو لگ رہا تھا کہ دیش کا غریب کسان دلی کی سیما پر آ کر بیٹھا ہوا ہے اتنی ساری سویدھاؤں سے لیس یہ شاید پوری دنیا کا اپنے آپ میں پہلا آندولن تھا جسے 5 سٹار آندولن کہا جا سکتا ہے جس طرح سے نئے نئے ٹریکٹر اس ریلی کے لیے پنجاب سے دلی کے بارڈر پر لائے گئے وہ کیا واقعی غریب کسانوں کے ٹریکٹر تھے اگر اس دیش کے ہر کسان کے پاس ایسے ٹریکٹر ہوتے تو موڈی سرکار کو یہ تین نئے کرشی قانون بنانے کی ضرورت نہیں تھی پچھلے ساٹھ سال میں اس دیش پر سب سے زیادہ کانگریس پارٹی نے ہی راج کیا ہے اور یہی کانگریس پارٹی کسانوں کی بدحالی کا رونا روتے ہوئے دیش کے خلاف کام کرنے والی طاقتوں کی سمرتھک بن گئی آنکڑیں اٹھا کر دیکھ لیجئے ہر سال سینکڑوں کسان آتمتیا کر لیتے ہیں کیوں اور کن حالات میں وہ آتمتیا کرتے ہیں یہ کانگریس پارٹی سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اور اب جب کسانوں کی اسی بدحالی کو دور کرنے کے لیے یہ بل لائے گیا تو اسی لبرل جماعت کو اتنا درد ہوا کی موڈی ویرود میں یہ دیش ویرودی بن گئے شروعات میں یہ کسان سنگٹھن تین کرشی قانونوں کا ہی ویرود کر رہے تھے نا پھر سرکار کے ساتھ گیارہ دور کی باتچیت ناکام کیوں رہی سرکار نے تو کسان سنگٹھنوں کی طرف سے اٹھائی گئی سبھی آشنکاؤں کا سمادھان بھی کیا تھا پھر بھی یہ نہیں مانے کیونکہ یہ ماننے کے لیے نہیں آئے تھے سپریم کورٹ نے اس ماملے میں دخل دیا ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی پر بھی ان لوگوں کو بھروسہ نہیں تھا کیونکہ یہ بھروسہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے یہ بھروسہ توڑنے کے لیے آئے تھے پھر سرکار نے انہیں ایک پرستاف دیا کہ دیڑھ سال تک اس کانون کو لاغو نہیں کریں گے کسان سنگٹھن ایک کمیٹی بنا کر خود دیکھیں کہ اس کریشی کانون میں کیا خامیہ ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے اس پر ایک مسعودہ تیار کریں پھر ڈیڑھ سال کے بعد اس بارے میں کوئی فیصلہ لیا جائے گا لیکن ہنسا کے منصوبے لے کر آئے اس آندولن کے نتاؤں نے سرکار کے اس پرستاف کو بھی ٹھکرا دیا کیونکہ یہ صحیح معنی میں کسی کانون کا ویروت کرنے کے لیے یا اس میں کسی طرح کا بدلاو کرنے کے مقصد سے دلی کی سیماؤں پر اکٹھا نہیں ہوئے تھے ان کا مقصد صرف اور صرف موڈی ویروت تھا موڈی سرکار کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی سازش تھی اور اسی منشاہ سے انہوں نے سرکار کی طرف سے ان کے سامنے رکھے گئے ہر پرستاف کو نامنظور کر دیا تاجوب اس بات کا ہے کہ یہ جو جماعت اس وقت دلی کی سڑکوں پر ہردنگ مچا رہی ہے یہ لوگ وہ ہیں جنہیں نہ اس دیش کی سنسط پر بھروسہ ہے نہ اس دیش کی بہومت سے چنی گئی سرکار پر بھروسہ ہے نہ انہیں دیش کے سمویدھان پر بھروسہ ہے اور نہ انہیں دیش کے سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے تو آپ سوچ یہ کہ جنہیں دیش کے کسی بھی سمویدھانک دھانچے پر کسی بھی نیایک سنسطان پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر کیا واقعی یہ کسانوں کے حد کے لیے آندولن کر رہے تھے یہاں سب سے اہم سمجھنے والی بات یہ ہے کہ Capital TV Day 1 سے لگاتا کہتا چلا رہا ہے کہ ان کا ارادہ کچھ اور ہے ان کے منصوبے کچھ اور ہیں ان کے آندولن کو خالستانیوں نے ہائی جیک کر لیا ہے Left Liberal Urban Naxal اس آندولن سے جڑ گئے ہیں CAA کے خلاف شاہین باغ میں جن اسلامی کٹروادی سنگٹھنوں نے کام کیا تھا وہ بھی اس آندولن میں گھس گئے تھے جس دن اس آندولن میں موڈی تیری قبر خودے گی اور خالستان زنداباد کے نارے لگنے شروع ہوئے تھے اور جس دن وہاں برکے میں نماز پڑھ رہی مہیلائیں دکھی تھی اسی دن دلی پولیس کو اس آندولن میں بیٹھے فرضی کسان نیتاؤں کو خدیڑ دینا چاہیے تھا اور دیکھئے اج ان فرضی کسانوں نے دیش کو گھنٹنطر دیوست کے پاون موقع پر کس طرح سے بدنام کر دیا یہی تو وہ چاہتے تھے اور بات ابھی یہی خط نہیں ہوئی ہے ان کی اس حرکت کے ساتھ ہی وہ لٹین جماعت سکریہ ہو گئی ہے زمیر بیچنے کو تیار رہتی ہے واشنگٹن پوسٹ نیو یورک ٹائمز وال سٹریٹ جنرل اور بی بی سی پر اسی جماعت کے آرٹیکل چھپنے شروع ہو گئے ہیں ٹارگیٹ صرف اور صرف موڈی سرکار ہے موڈی سرکار کو بدنام کرنے کا پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے غریب کسانوں پر موڈی سرکار نے لاتھی چارج کروا دیا آنسو گیس کے گولے چھوڑ دیئے نردوش کسانوں پر پولیسیا اتیچار کی انگینت کہانیاں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی یہ تو کچھ نہیں آپ دیکھے گا فرضی کسانوں کے ہمدرد دو دن بعد مانوہ دکار کے تھے کے دار بھی اس میں کود جائیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طوفان کا اندیشہ اسی دن ہو گیا تھا جب کسان سنگٹھنوں نے ٹریکٹر ریلی کے لیے 26 جنوری کی تاریخ کو چنا تھا اسی دن یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ کسان نہیں ہے یہ فرضی کسان ہے یہ دیش دروہی خالستانی ہے جن کا مقصد کسانوں کے نام پر دیش میں دنگا کروانا ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ان لوگوں پر اگر اس وقت لگام لگا دی جاتی تو شاید آج یہ دن ہم سب کو دیکھنا نہیں پڑتا مجھے دوخ اس بات کا ہے کہ جس وقت راجپت پر ہماری سیناؤں کے ادم میں ساحس فائٹر پلین سمیت تمام ساج و سامان کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا ہمارے ویر سپوتوں کو سممانت کیا جا رہا تھا اس وقت خالستانی آتنکوادی دیش کو شرمسار کرنے والی اس حرکت کو لال کلے پر انجام دے رہے تھے اور ان کی اس ناپاک حرکت کو ساری دنیا لائف دیکھ رہی تھی کوئی اور تاریخ ہوتی تو اس پوری کہانی کی پٹ کتھا لکھنے والے ہر ایک انسان کو ماف کیا جا سکتا تھا لیکن گنطنطر دیوست کے دن کی گئی اس ناپاک حرکت کو نہ دیش کبھی بھول پائے گا نہ ان خالستانیوں کو کبھی دیش ماف کر پائے گا ان سب کی جواب دہی تیہ ہونی چاہیے دیش درو کے کانون کے تحت ان سب کو جیل میں ڈال دیا جانا چاہیے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو کرپیش سے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دیکھتے رہے کیاپٹل ٹی وی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھاپ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے شکریہ شکریہ